نمازکار میں ہوں پرشاند اور اب بعد اس ہفتے ریڈیز ہوئی فلم تری سٹوریز کی جس کی کاسٹن کرو میں شامل ہیں شرمن جوشی، رچا چڈڈا، پلکت سمرات، رینو کا شہانے، ماسوم مکھیجہ، آنکت راٹی اور آئیشہ احمد فلم کا نردیشن کیا ہے ارجون مکر جی نے اور اس کے نرماتہ ہے ایکسل فلم فلم میں سنگیت ہے کلنٹن کیریجو اور امجت ندیم کا اور سنیمورگرافی ہے ویلز ہم فارس کی فلم کی کہانی کے اگر میں بات کروں تو فلم کی کہانی گھڑتی ہے ایک تین مالی کی چول میں جہاں بہت سارے کردار رہتے ہیں اور ہر چہرے کے پیچھے چھپی ہے ایک کہانی اور کہانی میں ہے کئی کردار پہلی کہانی شروع ہوتی ہے ماہ نگر میں ایک مکان کی تلاش تھے جو درشکوں کو اس چول تک لے جاتی ہے اور پھر یہاں گھڑتی ہیں تین کہانیاں اور کہانیاں کیا ہیں یہ آپ کو سنما گروہ تک جانے پر ہی پتا چلے گا میں صرف بات کروں گا خامیوں اور خوبیوں کی جن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں خامیاں تو فلم میں مجھے دو بڑی خامیاں لگیں جن میں پہلی یہ ہے کہ فلم کئی جگہ دھیمی پڑتی ہے اور لم بھی لگنے لگتی ہے اور دوسری یہ کہ کہانی مجھے ایموشنلی پکڑنی پائی یعنی کچھ جگہوں پر کردار کی بھاونائیں میرے دل کو چھو نہیں پائیں تیسری بات یہ کہ اس فلم کی اپنی ہی اگتی ہے جو کچھ درشکوں کو دھیمی لگ سکتی ہے ایک اور بات کلائمیکس تھوڑا آپ کو نراش کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک انٹی کلائمیکس اور پھر کلائمیکس ہے تو ایٹی فلم کی خامیوں اور اب بات کرتے ہیں فلم کی خوبیوں کی تو اس فلم کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کی لکھائی پھر چاہے وہ اس کی کہانی ہوں یا پھر سکرین پلے سکرین پلے کہیں کہیں پہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑتا ہے جیسے فلم ڈھیلی لگتی ہے لیکن اس کے کہانی کے میں ٹرن انٹو اس کی آپ کوئی بات کروں تو وہ آپ کو باندھ کے رکھتے ہیں اور جس طرح سے ایک کہانی میں دوسری کہانی کے کردار کا ویجولی پریچے کرائے جاتا ہے وہ قابل تعریف ہے اور بینہ کسی جھٹکے کے ایک کہانی دوسری کہانی میں سما جاتی ہے اس کے علاوہ فلم کا بیک گراؤنڈ سکور سرمٹوگرافی اچھی ہے اور فلم کے وشے کو بخوبی پردے پر اتارتی ہے اب انہیں سبی کلاکاروں کا صدا ہوا ہے لیکن مجھے خاص کر انہوں کا شانے شرمن جوشی اور ماسوم مکھیجہ کا کام اچھا لگا یہ فلم ٹھہراب والی فلم ہے اور جو لوگ الگ طرح کا سرمہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے یہ فلم دیکھنا ضروری بنتا ہے میری طرف سے اس فلم کو تھری سٹارز